سوال ہے میرے چورتالیس سوال کتنے چورتالیس سوال سن لیں کیا وہ رسول ہے صاحب قرآن ہے صاحب مراج ہے اللہ کے حبیب ہے رحمت للعالمین ہے ان کا کلام حدیث ہے ان کو درخ سلام کرتے ہیں وہ معصوم ہے وہ امام الانبیاء ہے قبلہ تین ہے خاتم النبیین ہے صاحب خلق عظیم ہے وحی اترتی ہے بشارت عیسیٰ ہے پتھر سلام کرتے ہیں سیدے ولد آدم ہے صاحب موزہ ہے دعا خلیل ہے آٹے میں لعاب دہن ڈالتے ہیں پسینے سے خوشبو آتی ہے صاحب مقام محمود ہے نماز میں سلام پڑھا جاتا ہے نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ازان میں ذکر کیا جاتا ہے چار سادیاں زائد کر سکتے ہیں دیکھنے والا صاحبی ان کی بیویاں مؤمنوں کی ماں ہیں نماز سے جنت کے سوانوں کے سردار ان کی سنت پر عمل کرنے والا سو شہیدوں کا سواب ان کے ہاتھوں میں روٹی کا لکمہ تشویہ کرتا ہے اونٹ ان سے کلام کرتے ہیں لوگ ان کے لعاب دہن کو چہرے پر ملتے ہیں ان کا لعاب دہن پانی میں جاتا ہے خالی کونہ بھر جاتا ہے پانی میٹھا آ جاتا ہے پسینے سے مشک سے زیادہ بہتر خوشبو آتی ہے لیوائل حمد ہاتھ میں اٹھانے والے ہیں کندوں کے درمیان محر نبوت ہے خزانوں کی چابیاں رکھتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی ان کے سونے سے وضو ان کا نہیں ٹوٹتا جابر کی ہنڈیاں میں لعاب دہن شریف ڈالنے والے ہیں ان کے باپ دادا ان کے مننے کے بعد ان پر درود بڑھتے ہیں فرشتے ان پر سلام پیش کرتے ہیں اور کیا وہ تب بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام اپنی خمیر کی منازل تیہ کر رہے تھے یہ چرتالیس باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی اہل ہے کسی ایک کا اہل نہیں ہے یہ ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اللہ نے ان کو بشری تقاضہ دیا نورانیت بھی دی دینے والا رب ہے یہ بندہ کون ہوتا ہے بیعث کرنے والا